اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے میں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سپورٹس کریز 123 تو اگر آپ نئے ہیں تو فوراں سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضبا دیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے تو چلتے ہیں آج کے ٹوپک میں آج کے ٹوپک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو تین تین میچ جو ہیں وہ برابر ہو چکے ہیں دونوں کے دونوں ٹیمیں تین تین میچ جو ہے وین کر چکی ہیں پہلے میچ پر بات کر لیتے ہیں پہلے ٹی ٹوانٹی میں انگلینڈ نے ٹوس جیت کر بولنگ کا فیصلہ گیا جس میں پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اٹھا تقریباً نے ون ہنڈڈ فیفٹی ایٹ رنز کیے سیون وکٹ کے نقصان پر جس میں رزوان نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے سکسٹی ایٹ رنز کیے انگلینڈ کے بالروں نے جس میں سے لوک ووڑ جو ہیں انہوں نے فور اوور میں ٹوانٹی فور رنز دے کا تھری وکٹیں حاصل کی انگلینڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے انہیں نوائنٹین پوائنٹ ٹو اوورز میں سکسٹی رنز فور وکٹ کے نقصان پر انہوں نے رنز چیز کر لی ہے جس میں ہیلز ہیں انہوں نے فیفٹی تھری رنز کیے اور لوک ووڑ نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے انہیں مین آف دی میچ بھی قرار پائے اور دوسرے ٹی ٹوانٹی میں انگلینڈ نے ٹوز جیز کر پھر بیٹنگ کا فیصلہ کیا بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی بولوں کی خوب دلائی کی جس میں موہین علی جو ہیں انہوں نے فیفٹی تھری رنز کیے ون نائنٹین نائن رنز کر کر پائیو وکٹ کے نقصان پر بیس ہور میں انہوں نے ٹو ہنڈرڈ کا پاکستان کو ٹارگر دیا جس میں پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد رزوان اور بابر آزم جو ہیں انہوں نے اچھی کار کرتے کی دکھائی بابر آزم 110 رنگ پر ناٹ اوٹ رہے اور محمد رزوان جو انہوں نے اچھا ساتھ دیتے ہوئے 88 رنگ کیے ناٹ اوٹ رہے اور کوئی بھی وکٹ دواتے ہوئے نہیں وکٹ گرائی اپنی اور ٹو ہنڈرڈ جو ہیں انہوں نے نائنٹین پوائنٹ تھری آگر میں انہوں نے رنگ جو ہیں وہ چیز کر لیے جس میں بابر آزم جو ہیں مین آف ڈی میچ قرار پائے انگلنڈ کے بولر بہت ہی بھوری طرح ناکام رہے تو تیسرے ٹی ٹوانٹی جو ہے وہ تئیسے ڈیٹ کو کھیلا گیا جس میں پاکستان نے جو ہے ٹوٹ جو ہے پاکستان نے وین کیا توس جیتے ہوئے انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے سوری بولنگ کا فیصلہ کیا بولنگ کرتے ہوئے اچھی ہے بولنگ کی لیکن انگلنڈ کے جو بیٹس مین ہے وہ ان سے کابو میں نہ سکے انہوں نے بہت ہی اچھی جیسا کہ بات کر لیں ڈکیٹ اور ہائل بروک جو ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی ایننگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی ون رنگ کیے جو کہ ایک ریکارڈ مانا جاتا ہے وہ پاکستان میں انہوں نے آگر پاکستانی بولنگ کا ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی ون رنگ کیے تین وقتیں صرف گوائی انہوں نے تو پاکستان کے بولر بری طرح ناکام رہے جس میں پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے ون فیفٹی ایٹ رنگ کیے ایٹ وکٹ کے نقصان پر جو بری طرح پاکستان میچ ہار گیا جس میں صرف اور صرف شان مسعود جو ہیں انہوں نے سکسٹی ایٹ رنگ کیے تو اسے ہیری بروک جو ہیں وہ مین آف دی میچ کرار پائے تو بات کر لیتے ہیں چوتھے ٹی ٹوانٹی پہ جو ٹوانٹی فائیف ڈیٹ کو کھیلا گیا تھا تو انہوں نے پھر دوبارہ انگلنڈ نے ہی ٹاوس ون کیا ٹاوس ون کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت کی پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے ون سکسٹی سکس رنگ کیے فور وکٹ کے نقصان پر انگلنڈ کی بولنگ بہت اچھی رہی انہوں نے بہت اچھا ٹیک کیا بولنگ انگلنڈ کی جو ہے وہ کچھ بولر ہیں وہ ناکام بھی رہے لیکن انگلنڈ نے بیٹنگ جو ہے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے اتنی اچھی پرفارمنس نہ دکھا پائے انڈ میں آکے موین علی ہے جو انہوں نے اچھی بیٹنگ کی پھر بھی وہ پاکستان نے اچھا کم بیک کرتے ہوئے ہارس روف نے خاص طور پر بہت اچھی نائنٹین اوور میں بولنگ کی تین وکٹ چاہیے تھے پاکستان کو جس میں ایک ہی اور میں انہوں نے دو وکٹیں جو حاصل کر لی اور اچھی بولنگ کی انہوں نے ون ففٹین نائن کی سپیر سے بھی ایک بال پھینکا تو جس میں انگلنڈ جو ہے ون سکسی تھری رنز ہی کر پایا اور آل آؤٹ ہو گئے تو یہ میچ جو ہے پاکستان نے ون کیا پاکستان ون کرتے ہوئے جو ہارس روف ہیں انہوں نے مین آف دی میچ جو ہے ان میں نام آیا تو ففٹ ٹی ٹوانٹی پہ بات کر لیتے ہیں جیسا کہ انگلنڈ نے پھر دوبارہ ٹاؤس ون کیا ٹوانٹی ایٹ کو یہ ڈیٹ کو یہ میچ کھیلا گیا تھا تو پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان جو ہے اس میچ میں بھری طرح ناکام رہا اتنے رنز نہیں کر پائے کوئی بھی بیٹنگ پر آ آ آ آ نہ چل سکا صرف اور صرف جو محمد رزوان ہے وہ انہوں نے سکسٹی تھری رنز کیے وہ ایننگ کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے تو انہوں نے انگلنڈ کی بولنگ بہت ہی زبردست بہت ہی اچھی بولنگ کی انہوں نے جیسا کہ انگلنڈ نے بولنگ کرتے ہوئے بہت ہی اچھا ٹیک پیا رنز کو آگے نہیں بڑھنے دیا رنز کو روک کر رکھا تو اسے موہین علی جو ہیں انہوں نے بیٹنگ کے دوران اپنی اچھی بیٹنگ کی انگلنڈ نے بیٹنگ پر موہین علی نے ففٹی ون رنز کیے اور اچھی کارکتگی دکھائی انہوں نے لیکن جو پھر پاکستان کی بولنگ ہے انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی اور بہت اچھا کمبیک کیا جس پہ پاکستان نے یہ میچ ہارا ہوا میچ جو ہے اتنے کم رنز کیے تھے وہ پھر بھی میچ جو ہے وہ ون کر لیا جو پھر اس میں محمد رزوان جو ہیں وہ مین آف دی میچ قرار پائے تو سکسٹ میچ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ تھلٹی ڈیٹ کو کھیلا گیا تھا لہور قدافی سٹیڈیم میں انگلنڈ نے ٹوست جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس میں انگلنڈ نے ون سکسٹی پاکستان نے بیٹنگ کی پہلے ون سکسٹی ٹو رنز کیے سکس وگر کے نقصان پر بابر آزم جو ہیں وہ ناٹ آؤٹ رہے ایٹی سیون رنز کیا انہوں نے ناٹ آؤٹ تو انگلنڈ نے بولنگ بہت اچھی کی لیکن پھر بابر آزم جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی ہٹنگ کا مظاہرہ کیا تھوڑی سی ہٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے رنز کو اوپر تک لے گئے تو اس کے بعد انگلنڈ نے بولنگ جو ہے وہ پھر بھی کچھ بولنوں نے بولنگ اچھی کی اور پاکستان کی بات کر لیتے ہیں انگلنڈ نے پاکستان نے بولنگ کی اور انگلنڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے اچھی بہت ہی اچھی شروعات کی ایلیکس ہیلز اور فلیپ سالٹ جو ہیں انہوں نے آتے ہی ہٹنگ کا مظاہرہ شروع کر دیا وہ ان سے کسی بھی بولر سے جو ہے وہ ان کے رنز جو ہیں کنٹرول نہ ہو سکے وہ بہت ہی اچھی ہٹنگ کرتے رہے بہت ہی جلد انہوں نے نائنٹ ایٹ نائنٹ اوور میں جو ہیں انہوں نے ہنڈرڈ کر لیا تھا جس میں شاہ نوازدانیہ ان کی بھی خوب انہوں نے پٹائی کی شروع شروع اوور میں تو شداب خان جو ہیں وہ انہوں نے اچھی بولنگ کی وہ اچھی بولنگ کرتے رہے انہوں نے ہی صرف اور صرف دو وکٹیں حاصل کی باقی کوئی بھی بولر ہے وہ سب ناکام رہے کوئی بھی بولر جو ہے ویکر نہ لے سکا تو اس میں انہوں نے بہت ہی جلد کم سے کم تھوڑا فورٹین آور میں جو ہیں انہوں نے میچ کو جو ون کر لیا ون سیونٹی رنز کیے انہوں نے صرف اور صرف دو وکٹیں انہوں نے گیرائی اپنی انگلینڈ جو ہے جو بہت ہی آوٹسٹینڈنگ طریقے سے انہوں نے یہ میچ مین کیا تو مین آف دی میچ جو ہیں فلپس آل جو ہیں انہوں نے ایٹی ایٹ رنز کیے نا ٹاؤٹ رہے اور میچ جو ہے پاکستان کو بھوری طرح سے ہرا دیا جو فلپس آل جو ہیں وہ پاکستانی بولروں کے انڈر میں نہ آ سکے ان کو بولنگ جو ہے وہ ہر بولی کو انہوں نے ہٹنگ کی ایسے ہٹنگ کی کھلے دل سے وہ اپنی انہوں نے بیٹنگ کر کے دکھائی کہ میں کم بیک کر سکتا ہوں اچھا میں میچ ویننگ ہوں بیٹس میں ہوں میں میچ وین کر سکتا ہوں میں اس کو پلٹا پلٹا سکتا ہوں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ سیونتھ ٹی ٹونٹی میں آگے کیا ہوتا ہے پاکستان جو کم بیک کرتا ہے یا نہیں کرتا جو میں ٹیم جو ہے محنت کرے گی اچھا کم بیک کرے گی وہ میچ وین کرے گی اور سیریز بھی جو ہے وہ بھی وین کرے گی ٹروفی سیریز جو ہے ان کو ملے گی تو امید ہے آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اس سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے آپ کی حوصلہ افضائی اور محبت کی ویڈیو سے ہم مزید معلوماتی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے اس چینل پر تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ